اسلام pivors my name is رضوان چیما welcome back with another video this video is about گلبا گرینز بلوک بی اور آج کے اس ویڈیو میں جب آپ کو بسیکلی پانچ پوائنٹس ایسپلین کروں گا گلبا گرینز بلوک بی کے حوالے سے وہ پانچ پوائنٹس کہوں گے number one اس کے plot sizes کے ہیں گلبا گرینز بلوک بی میں number two کہ اس کی location کے ہے overall گلبا گرینز کی number three کہ one plots کی range کی ہے price range کی ہے number four کہ development کا status کی ہے گلبا گرینز بلوک بی میں اور نمبر 5 کے اس کے کی فیچرز کیا ہیں گل بہ گرینز بلوک بی کے تو سب سے لئے بات کرتے ہیں جی پلوٹ سائزز کے حوالے سے اگر بات کی جائے اوورال یہ بلوک بی کی ویڈیو ہے اس میں بی ایکسٹینشن ملا پارٹ شامل نہیں ہے تو اس میں جو ٹوٹل نمبر او پلوٹس بنتا ہے وہ بنتا ہے 102 جس میں دس کنال کے پلوٹ کاؤنٹ کیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 50 اگر ہم پانچ کنال کے پلوٹ کاؤنٹ کریں تو وہ بنتا ہے 35 اور اگر چار کنال کے پلوٹ کاؤنٹ کریں تو نمبر بنتا ہے 17 یہ ہو گیا اوورال گل بہ گرینز بلوک بی میں ٹوٹل نمبر او پلوٹس ان میں پلوٹ میں کس کس ڈیمینشن کے پلوٹ ہیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اب دیکھتے ہیں سر فرس ٹو فال سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لوکیشن سے میپ پہ دیکھتے ہیں کہ اوورال گل بہ گرینز بلوک بی کی لوکیشن کہاں واقع ہے اس وقت اوورال گل بہ گ اسلامباد کا میپ دیکھ سکتے ہیں گل بہ گ اسلامباد میں بسیقل جو آج کی وڈیو ہے وہ اس بلوک بی کے حوالے سے ہے جو گل بہ گرینز بلوک بی جس میں آپ کو بسیقل 3 کلرز کے میپ میں نظر آ رہے ہیں نمبر 1 is light yellow color یہ 10 کنال کے پلوٹس ہیں dark yellow یہ پلوٹ جو بنتے ہیں 5 کنال کے پلوٹس ہیں اور جو dark color میں پلوٹ ہیں orange کلر کہہ رہے ہیں dark orange کلر کہہ رہے ہیں یہ والے جو پلوٹس بنتے ہیں یہ بنتے ہیں 4 کنال کے پلوٹس لوکیشن کی بات کریں تو اورال گل بہ گ اسلامباد کی لوکیشن اسلامباد ایکس پلس فے پہ سیگنل فری کاریڈ ہو رہا ہے اور اس کا یہاں پہ اپنا گل بہ کا انٹرچنج بنا ہوا ہے اگر ہم نیرسٹ لوکیشن اسلامباد سے ڈیسنس کی بات کریں تو ائرپورٹ چوک سے ڈیسنس میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا ہمارے پیٹ کر دیتا ہوں ائرپورٹ چوک سے ہاف کلومیٹر اول ائرپورٹ سے تھری کلومیٹر فیضاباد سے نائن کلومیٹر زیرو پانٹ سے ٹوال پانٹ فائف کلومیٹر اور اسلامباد کلپ سے کریں تو ٹوال کلومیٹر کا ڈیسنس ہے راولپنڈی ڈیسٹرک کوٹ سے ڈیسنس کا ایٹھ کلومیٹر کا ہے اب دیکھتے ہیں جی گل بہ گرینز بلوک بی میں اوورال جو پلوٹس ہیں ان کی لوکیشن کے حوالے سے اوورال گل بہ گرینز میں ہم نے جیسے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ 102 پلوٹس ہیں جن میں 50 پلوٹس جو بنتے ہیں وہ یہ والے پلوٹس بنتے ہیں آپ کی جو لائٹ یالو کلومیٹر میں دس کنال کے پلوٹس ہیں جو مین کمرشل ہب ہے اس کے ساتھ ہی پلوٹ ہیں اس کے بعد اگر پانچ کنال کے پلوٹس کے نمبر کی بات کی جائے جو یہ والا کلومیٹر ہے جس پہ تیلینور کا ہیڈ آفیس اس وقت بنا ہوا ہے جو پیورلی ایکٹیو ہے آپریشنل ہے اس وقت یہ اورال سیٹلائٹ ہی میں چیز ہیں بلکہ آپ کو کمپیر کر کے دکھاتا ہوں کہ اورال کونسے پلوٹس ہیں کونسے پلوٹس ہیں یہ شروع میں جو پلوٹس ہیں یہ آٹھ ہٹ کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں جو مین تو ٹو ٹونٹی فیڈ وائیڈ روڈ ہے جو مین گل بگ ایکسپریس بھی ہے اس پہ آتے ہیں تو یہ سارے پلوٹ ان میں یہ اچھی بات یہ ہے کہ دو پلوٹ کے ساتھ ایک پلوٹ ریزرف ہے جس پہ پارکنگ یہ والا ایک آفیس بنا ہوا لیکن یہاں پہ پارکنگ کا پلوٹ ہے اس طرح پھر یہ اس طرح دو پلوٹ کے بعد ایک پلوٹ پارکنگ کا ریزرف ہے بلک ب میں اور بلک اے میں دونوں میں اسی طرح پرسیجر ہے آگے ٹیلینور کے آفیس کی بات کریں تو اس آفیس کے سامنے سکسٹین کنال کا ایریا جس ریزرف ہے فور پارکنگ پرپس جو اوورال پارکنگ کنجسمنٹ آتی ہے سائٹی میں تو یہ والا مسئلہ یہاں پہ نہیں آئے گا ٹیلینور کے آفیس کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ بھی دس کنال کے پلوٹس ہیں لیفٹ سائٹ پہ دس کنال کے پلوٹس ہیں اور آپ پیچھے والی سائٹ پہ کہہ لیں رائٹ سائٹ پہ پانچ کنال اور اسے پیچھے والی سائٹ پہ چار کنال کے پلوٹس ہیں یہ اوورال گل بگ گرینز بلوک بی کا لیئوٹ پلان ہے میں دورہ ڈار کر دیتا ہوں اور یہ بالکل آپ کی سیٹلرڈ امیجز دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جتنے پلوٹس ہیں چار کنال پانچ کنال دس کنال بی بلوک میں ایکسپٹ فیو پلوٹس جن کی لیولنگ کا کام رہتا ہے تمام کے تمام پلوٹس ریولپ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں فرزیمپل یہاں پہ پلوٹ نمبر ٹونٹی ایٹھ ٹونٹ نائن اس طرح تھوڑا سا لیولنگ کا کام رہتا ہے یہاں پہ کچھ پلوٹ تھرٹی فائیب فورٹی ٹو کچھ لیولنگ کا کام رہتا ہے فورٹی تری فورٹی ایٹھ کچھ لیولنگ کا کام رہتا ہے کچھ کام ہو چکا ہے اس طرح کچھ اینڈنگ کے جو پلوٹس ہیں وہ پارشلی نون ڈیولپ ہیں پارشلی نون ڈیولپین سینس کے جب کو پوزیشن اپلائے کرے گا تو یہ ہفتے کا کام بھی نہیں ہے تو آٹومیٹکلی یہ ڈیولپ ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا اوورال گل بگ گرینز کے بلوک بی کا لے اوٹ پلین آپ دیکھتے ہیں اس کی ریل ٹائم ایمیج کہ آج کی ڈیٹ میں گل بگ اسلامباد گل بگ گرینز کا بلوک بی کا کیا سٹیٹس ہے میں نے یہ ویڈیو جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس ویڈیو کو وہ اس پوائنٹ سے ریکارڈ کیا بسیکلی سامنے اے بلوک میں ہے جو گل بگ ہائٹس اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ جا گل بگ ارینہ اس کے اوپوزٹ سائٹ پہ اور اس کے ساتھ ایڈجسن جو بلڈنگز کا نام ہے ڈائیمنڈ مال یہ ہو گیا اوورال گل بگ گرینز کے میپ کا لے اوٹ پلین آپ دیکھتے ہیں ایکچال سائٹ ایمیج میں کہ اس وقت گل بگ گرینز کا سٹیٹس کیا ہے اگین بیکٹو ریل ٹائم فوٹیج اس وقت اپنے سیڈن پہ گل بگ گرینز کا بلوک بی میں جو ڈائیمنڈ مال کے فوٹیج ہے جو میں نے بھی مارک بھی کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ گل بگ ہائٹس اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ جو بلڈنگز کا نام ہے گل بگ ارینہ اور اس کے علاوہ گل بگ کے اندر جو مین بلوک بی کے اندر اٹریکشن آئی ہے جو مین کمیونٹیز کہہ لیں پاکستان کی جو مین بہت بڑی کمپنی ہے ٹیلین اور اس کا ہیڈ آفیس بھی گل بگ گرینز بلوک بی میں آتا ہے اب اگر بات کریں اوورال لوکیشن کے بعد پہلے میں نے ایک لوکیشن ایکسپرین کر دیا ہے کہ گل بگ اسلامباد بلوک بی کی لوکیشن کیا ہے اور اس بلوک بی میں کس طرح کے پلوٹ ہیں اور آل ڈسکس کرتے ہیں ان پلوٹس کی ڈائمینشن کو اگر ہم بات کریں چار کنال کے پلوٹ کی تو چار کنال کا پلوٹ یہاں پہ بنت ہے 2400 سکوئر یارڈ کا پلوٹ اور 2400 سکوئر یارڈ کا مطلب ہے کہ یہ آلموسٹ 5 کنال ہے اس پر نیو مرلہ اسلامباد جو سکوئر فیٹ کا ریٹ ہے سکوئر فیٹ کا سائز بنت ہے اسلامباد 3000 سکوئر یارڈ کا اگر آپ نیو کنال سے کمپیر کریں تو 6 کنال کا پلوٹ بنتا ہے اور 10 کنال کا جو پلوٹ ہے وہ بنتا ہے یہاں پہ بسیکلی 12000 سکوئر یارڈ کا اور 12000 سکوئر یارڈ میں آپ کو جو کورڈ ایریہ اللہ آڈ ہے وہ اللہ آڈ ہے اپ ٹو 20% باقی آئیریا اپنے گل برگ میں کورڈ ایریہ کے علاوہ اوپن چھوڑنا ہوتا ہے اب ثرڈ پائے پائے بات آتی کہ کسی پرائز رینج اوورال گل بر گرینز میں جو چار کنال کے پلوٹ ہے اس کی پرائز بریکٹ اپ ٹو سکسٹی تو سکسٹی فائف ملین اگر ہم بات کریں پانچ کنال کے پلوٹ کی پرائز تو بنتی ہے سیونٹی فائیو ملین تو ایٹی ملین اگر ہم بات کریں دس کنال کے پلوٹ کی پرائز تو ایٹی ایٹیس اباب ون ٹونٹی ملین اگر ڈیویلپمنٹ سٹیٹس کی جو نمبر فور پوائنٹ ہے کہ اس میں کیا سٹیٹس ہے ڈیویلپمنٹ کا اوورال گل بر گرینز بلوک بھی میں تو ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس یہ ہے کہ گل بر گرینز بلوک تمام کا تمام بلوک یعنی جو میں نے ون بسکلی ایک لگجری کی طرز اپر فارم ہے کیونکہ یہاں پہ لگجری سے مراد یہ کہ یہاں پہ لیٹس اگر پلوٹ ہے ٹین کنال کا میں ٹین کنال اس لئے نیو سائز کے ساتھ ٹین کنال بنتا ہے تو ٹین کنال کا پلوٹ آپ نے بیچ میں سے ٹونٹی پرسنٹ کورڈ ایریا باقی ایریا اور ٹونٹی پرسنٹ بھی کافی بڑا منشن بنتا ہے جیسے میں نے لازٹ بلوگ ایک ہی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں نے کچھ دس کنال کے ویلاز بھی دکھائی تھی تو پانچ کنال کے فارم ہوسیز بسیقلی بہت بڑا لگجری منشن بنتا ہے تو اگر آپ اسلامباد میں اگر آؤٹ 70-75% پلوٹ جو ڈیویلپ ہیں اور کچھ پلوٹ ہیں جو نون ڈیویلپ ہیں اس وقت اپنی سکرین پر تیلنور کا ہیڈ آفیس دیکھ سکتے ہیں اور یہ تیلنور کا بسیقلی ایشن ہیڈکوارٹر ہے یہاں پر تیلنور کے تمام جو باقی کنٹریز میں آپریشن جا رہی کے اندر اس وقت 3800 ایمپلوئیز ورکنگ ہے اور 3800 ایمپلوئیز کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے یہی پہ اگر ان کو نیر بائی ریزیڈنس ملتی ہے کوئی بھی ریزیڈنس جو بھی ان کو اپارٹمنٹ کی فارم میں تو ان کو کافی زیادہ اچھا آپشن ان کے لیے بن جاتا ہے کیونکہ جتنے امپلوئیز ہیں دوسری جگہ سے آتے ہیں تو ان کو ایک لیٹس کے پاس ہی اپارٹمنٹ اگر ملے تو ان کے لیے کافی زیادہ فیزیبل ہوگا اور ان کی کافی زیادہ رینج میں بھی ہوگا اگر آپ پیورلی سے انویسمنٹ دیکھ رہے ہیں رینٹل پوائنٹ ویو سے گلوگ گرین بلوگ اے اور بی میں مین بولیویڈ بننے والی شاپ کی رائیٹ سیٹ بیک فارم آوس آپ نے دیکھا بلکہ اس کی نیکس میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا اس فارم آوس کے والے سے ادھر فارم آوس میں کسی بھی فارم آوس کا سٹرکچر دیکھیں گے تو گل بگ کی لوکیشن میں پہلے سٹارٹ میں ایکسپلین کر دی ہے کہ اسلامباد ہائیوے پہ سگنل فری کوریڈور ہے تو اس کا ایک اچھا اچھا ایمپیکٹ آپ کی انویسمنٹ پہ لانگ ٹرم اگر آپ دیکھیں تو یہی پلوٹ تھے یہ چارکنال کے پلوٹ آج سکسٹی سکسٹی ملین کا پلوٹ ہے یہ پلوٹ ایک وقت تا جب 8 ملین 8 5 ملین پھر 12 2 ملین پلس مائنس اس طرح ماؤنٹ تھی اور آج وہی ایک کروڑ 25 لاک سے 67 کروڑ تک چلے گی ہے تو ایسے ہی ہے گل بگ میں دس کنال کے پلوٹ کی پلوٹ دیکھیں جو ایکسپلین کر دیا آپ کو 0 پوائنٹ سے 12 پوائنٹ 5 کلومیٹرز اور اگر سگنل فری کوریڈور ہے تو آپ ایکسس جو آپ پوائنٹ بنتا ہے وہ بہت آسان بنتا ہے تو آپ ایسیلی 8 پوائنٹ جا سکتے ہیں اگر آپ فاز جائیں تو ہارلی 5 مینٹ اتنا ہی دسٹنس سی ڈی سیکٹرز آپ کہہ لیں ای سکس کا کر لیں ای سی 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 پوائنٹ سے بنتا ہے وہاں پہ کنال کے پوائنٹ کی جو پرائز پرائز اراؤنڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کروڑ پلس مائنس یہ پرائز ہے وہاں پہ سی سیکٹرز میں کنال کے پلائٹ کی اگر اسی پرائز بریکٹ میں آپ کو گلپرگ میں دس کنال کا پلائٹ ملے تو کسی بھی بندے کے لئے کافی بڑا ایڈوانٹ ہے کیونکہ اس طرح کی لگجری لوکیشن اس طرح پرائنٹ پر ملنا اسلامباد میں میں پہلے بھی اسلامباد نہیں ہے اسلامباد میں آپ اچھی لوکیشن کی گلپرگ گرین is all about لگجری یہاں پہ سوچیں کہ سستہ پلائٹ ہوگا گرین میں possible نہیں ہے جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایکسپلین کیا کہ ٹوٹل صرف ون زیرو ٹو پلائٹ ہیں تو ایک بلوک میں ہوں تو بیشنے پورے پاکستان میں صرف اقصدول ہوگئے اور خریدار شاید پورا پاکستان ہو کیونکہ جس کے پاس بجٹ ہے وہ افورڈ کرتا ہے تو اس سے اچھی لوکیشن کا پلوٹ نہیں مل سکتا اگر آپ کو گل بک گرینز میں اپارٹمنٹ شاپ یا فارم آسکس کے حالے سے کوئی معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر ٹاپ لیفت قورم پر مجھے ورڈ سپ کر سکتے ہیں رزوان جی میں کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو موسیقی